موسیقی آخر کیوں سعودی عرب کے لوگ بھارت پاکستان اور بانگلہ دیش کے مسلموں کو اصلی مسلم نہیں مانتے تو کیا بھارت پاکستان اور بانگلہ دیش کے مسلموں کے پوروز ہندو ہیں؟ جیہاں دوستو کیوں سعودی عرب بھی کچھ ایسا ہی مانتا ہے لیکن اس کے پیچھے کہ اتحاس میں کافی سچائی چھپی ہوئی ہے جو سے آج ہم آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں دراصل دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کو صرف اپنا غلام سمجھتا ہے اس سے زیادہ خوچ نہیں اس کے علاوہ سعودی عرب کے لوگ پاکستان کو ایک اسلامی دیش بھی نہیں مانتے تو آخر کیا ہے اس کے پیچھے کی وز ہے؟ کیا بھارت پاکستان اور بانگلہ دیش کے مسلموں کے اصلی پوروز ہندو ہیں؟ تو آخر اسلام بھارت اور پاکستان میں آیا کیسے؟ سب کچھ بتائیں گے آپ کو آج کس ویڈیو میں بس بنا رہیے ویڈیو کے اینڈ تک اور اگر آپ بھی ایک سچے ہندو ہیں تو کومنٹ میں جیس شریرام لکھنا بلکل بھی نہ بولیں ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں تو سبسکرائب کریں فیکٹ منترہ چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر لگائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو دوستو سب سے پہلے سمپون بھارت ورش میں صرف ہندو دھرم کو ماننے والے ہی لوگ رہا کرتے تھے بٹوارے کے پہلے یہاں تک کہ اسلام آقرانتاؤں کے آگمن سے پہلے بھارت دنیا کے سب سے امیر راشتروں میں سے ایک تھا لیکن بھارت کے امیری کو دیکھ کر عرب کے مغلوں نے اسے لوٹنے کا پلان بنایا اور لالچ میں آگیا شاید یہی ایک ریزن تھا جو بھارت میں مغلوں کے آگمن کا مکہ کارن بنا لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ بھارت میں اسلام فیلانے کے لیے کئی ریزن بتاتے ہیں تو آخر اصل میں اسلام بھارت میں کیسے آیا یہ جانتے ہیں دوستو اسلام دھرم کو لے کر کئی طرح کی کہانیاں ہیں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اسلام تب بھارت میں آیا جب مغلوں نے بھارت پر آقرمن کیا تھا حالانکہ ایسا نہیں ہے ہندووں کے بعد بھارت میں مسلموں کی ہی آبادی سب سے زیادہ ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بھارت میں سب سے پہلے اسلام کب پہنچا اور یہ کہاں سے یہاں آیا دراصل احتحانسکاروں کا ماننا ہے کہ اسلام بھارت میں آقرمن کے جریعے نہیں بلکہ ویاپار کے جریعے بھی پہنچا تھا بعد میں قطب دین عیبق جیسے کئی مغل شاسک ہوئے جنہوں نے بھارت میں مسلم سامراج کی نیو رکھنے کا کام کیا جس کے بعد بھارت میں اسلام باقی دھرموں کی طرح ایک پرمک دھرم بن کر ابرنے لگا اصل میں اسلام کی بات کریں تو اسلام بھارت میں سب سے پہلے ساتھوی شتابدی میں آیا تھا جب ساؤت انڈیا کے مالابار کوسٹ میار بھی پہلی بار پہنچے تھے اس کے بعد انہوں نے بھارت میں بسنا شروع کر دیا اس کے بعد ان کی بھارتویہ مہلاؤں سے شادی ہوئی اور ایسے میں ان کا پریوار بڑھتا چلا گیا بھارت میں پہلی مسجد بھی ایک عرب ویاپاری نے کیرل میں بنوائی تھی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مغل آقرمن سے پہلے ہی اسلام بھارت پہنچ چکا تھا بھارت میں اسلام کی ستھاپنا ہونے کے بعد کئی مغل شاہ سک یہاں آئے اور انہوں نے یہاں راج کیا بھارت میں موجود کئی سلطنتوں پر مغل بادشاہوں کا راج ہوا کرتا تھا جس کا اتحاس میں آج ہم ایک کتاب پڑھنے کو ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا وستار بھارت میں ہوتا چلا گیا لیکن آپ کو بتا دے کہ بھارت سے پہلے ان مغلوں نے مصر اور ایران جیسے دیشوں پر حملہ کیا تھا اس کی ستھا کو ہڑپ لیا تھا مصر میں بھی پہلے سناتن کلچر کو اپنایا جاتا تھا کیونکہ مصر میں آج بھی کچھ ہندو مندروں کے ثبوت ملتے ہیں لیکن کچھ مندروں کو ان مسلم شاسکوں نے ڈسٹروائی کر دیا اور اس کی جگہ پر مسجدوں کا نرمان کروا ڈالا اس کے بعد ان مغلوں نے ایران پر حملہ کیا اور اس پر بھی اپنی ستھا جمالی بتا دے کہ عراق کے حاکم الحزاز کے محمد بن قاسیم کے نترتوں میں عربوں کو سندھ پر آخرمن کرنے کے لیے بھیجا تھا سترہ سو بارہ اسوی میں اس نے سندھ میں آخرمن کر بھاری تباہی مچائی اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے اس ید میں عربوں نے سندھوں پر جیت حاصل کی اور اس طرح سے پہلی بار بھارت میں اسلام دھرم کاغ بن ہوا بتا دے کہ آج کی فی فارسی گرنت میں عربوں کو سندھ کی جیت کی انفارمیشن ملتی ہے دوستو بتا دے کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور وہاں کے سبھی لوگ پاکستان کے مسلم دیش نہیں مانتے یہاں تک آپ کو بتا دے کہ سعودی عرب کے لوگ بھارت اور بانگلہ دیش اور پاکستان کے مسلموں کو نہیں مانتے کہ وہ اصلی مسلم ہے کیونکہ ان کے سبھی پوروز ہندو ہی وہ مانتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ سبھی کنورٹڈ مسلم ہے لہٰذا یہ مسلم نہیں ہے جہاں انہوں نے ہندو دھرم چھوڑ کر مسلم دھرم کو اپنایا تھا ان کے لیے خود کو مسلم کہنے والے یہاں کے لوگ دراصل کنورٹڈ مسلم ہے جو پہلے کبھی ہندو ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ سعودی پرنس سلمان بھارت پاکستان اور بانگلہ دیش کے مسلمانوں کو الہندو مسکین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ دو ایم درجے کے مسلم ہیں عرب میں یہ خیالات صرف پرنس کے ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کے بھی ہیں یہاں کے لوگ کے لیے یہ سوچ بہدی عام ہے وہی دوسری اور ان لوگوں کو سعودی عرب میں کسی بھی بڑی پوسٹ پر نہیں رکھا جاتا ٹاپ پوسٹ پر صرف عرب مسلموں کے لیے ہی سیف رکھا جاتا ہے پاکستان کے لیے سعودی عرب کے پرنس کا یہ بیان ریالیٹی میں پاکستان کے مسلموں کو کافی تکلیف دینے والا تھا اصل میں ایسا کہہ کر سعودی عرب کے پرنس اور وہاں کی عوام نے پاکستان کو آئینہ دکھا دیا ہے سعودی کا غلام بتا کر انہوں نے ایک ویواز ضرور پیدا کر دیا ہے لیکن اسلامی دیش کے نام پر بننے والے پاکستان کو اپنی صحیح حقیقت کا اندازہ پرنس سلمان کے بیان سے ضرور ہو گیا ہوگا پاکستان بشو میں موجود اسلامی دیشوں میں اپنا کہاں ستھان رکھتا ہے اس کا ذکر بھی پرنس کے بیان سے سبی کے سامنے آ گیا ہے وہاں کے لوگ مانتے ہیں کہ سعودی پرنس کے اس طرح کے بیان پاکستان کو اس کے حقیقت سمجھانے کے لئے کافی ہیں حالانکہ سعودی عرب کے لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے لوگ خود کو عربی بتاتے ہیں لیکن عرب کے لوگوں نے کچھ بھی نہیں مانتے دوستو آپ کا اس بارے میں کیا ماننا ہے کومنٹ کر کے بتائیں دوستو اب اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ پہارت پاکستان اور بانگلہ دیش کے مسلم ہندو ہی ہیں لیکن ان مسلموں کو ایک بات تو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ لوگ خود کو مسلموں کا ٹھیکے دار مانتے ہیں اصل میں ان کے باپ دادا در پوک اور کمزور تھے کیونکہ جب مغلوں نے بھارت پر حملہ کیا اور اپنے مذہب کو فیلایا تو وہی ہندو لوگ کنورٹ ہوئے جو مغلوں سے ڈر گئے تھے کیونکہ اصلی ہندو یا تو لڑتے یا مر گئے ان مسلموں کو بھگانے میں وہ سفل رہے لیکن جو ہندو مغلوں کے ڈر سے ڈر گئے تھے اور اسلام میں کنورٹ ہو گئے تھے وہی لوگ آج خود کو اصلی مسلمان مانتے ہیں دوستو اصل میں حالی میں آرسس پرمخ موہن بھاگوت نے یہ بیان دیا جس میں انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ مسلموں کے اصلی پوروز ہندوی ہیں اس کے بعد اس بیان کو لے کر ہندو مسلم میں راجنیتی ہو گئی تھی دوستو اصل میں یہ کہہ دینا کہ بھارت میں اسلام صوفیوں اور تازیروں کے جریعے ہی آیا تھا تو یہ پورا سچ بلکل بھی نہیں ہوگا بھارت میں اسلام کئی طریقوں سے یہاں بسا تھا جس کے بعد اس نے زبرن ہندووں کا دھن پریورتن کرا کے بھارت کے اسلام کا وقاس کیا تھا یعنی بھارت اور پاکستان کے مسلموں کے اصلی پوروز کئی نہ کئی ہندو تھے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس لئے ویڈیو کو لائک اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ایسے ہی اپنے کلچر سے جوڑی انفارمیٹیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے سناتن دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لئے سکرین پر کلک کریں